جی تو سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سٹوڈنٹس لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو نیویگیشن بار نیب بار یا منیو بار بنانا سکھایا تھا اور میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم فوٹر بنانا سکھیں گے کہ آپ کسی بھی ویب سائٹ کا فوٹر کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پر کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک یا دو فوٹر ضرور بنانا سکھاؤں پہلے میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کو ایپل ویب سائٹ جس کا ہم نے کل نیویگیشن بار بنانا سکھا تھا اسی ایپل ویب سائٹ کا ہم فوٹر بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے وی ایس کوڈ اوپن کر لیا ہے کنٹرول اینڈ کے ساتھ نیو فائل کریٹ کرتے ہیں یہاں پہ کنٹرول اینڈ اور کنٹرول ایسے فائل کو سیو کرتے ہیں فائل کا نام ہوگا index.html اور ایک ہمیں سیکنڈ فائل چاہیے جو ہوگی سٹائل کے لیے style.css shift1 کے ساتھ html کا بیسی کورڈ لے آتے ہیں اور لنک کروا لیتے ہیں اپنی سٹائل شیٹ کو اس کے بعد پہلے میں آپ کو فوٹر دکھا دیتا ہوں کہ ہم ابھی بنانے کیا ہوانے ہیں لاس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ نیویگیشن بار بنانا سکھایا تھا اور آج ہم اسی ایپل کی ویب سائٹ کا فوٹر بنانا سیکھیں گے ان کا فوٹر بیسیکلی تو یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اس میں تو سیمپل ٹیکس لکھا ہوا ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے اور ہم اپنے اصل کام سے شروع کرتے ہیں یہاں سے کہ یہ جو لسٹ بنی ہوئی ہے اور یہ ایک رو میں پانچ لسٹ آ رہی ہیں یہ کیسے آ رہی ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک فوٹر سیکشن کریٹ کریں گے فوٹر میں نے ٹیگ یوز کر لیا اور اس فوٹر کو ہم یہاں پہ آکے style میں style کر لیتے ہیں فوٹر کو ایک background color assign کرتے ہیں اور اس کے بعد ابھی کے لیے ایک height assign کر دیتا ہوں میں 70VH جس کو میں بھی بعد میں ختم کر دوں گا height کو آپ کو بتاؤں گا کیسے ختم کی اور کیوں ختم کی ہے تو height والا کام ہم پیڈنگ کے ساتھ کیسے adjust کریں گے یہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں سکھا ہوں گا go live کر لیا ہے میں نے اور آپ کو یہاں پہ background color ہلکا سا یہ نظر آ رہا ہوں اب ہم یہاں پہ اپنے فوٹر کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے ہم دیکھ لیتے ہیں جی فوٹر میں آکے فوٹر مانے کا آغاز ہم یہاں سے کریں گے shop and learn سے سب سے پہلے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ پانچوں ڈیوز میں ایک heading لگی نظر آ رہی ہے سب سے پہلے ہم ایک main ڈیوز بنائیں گے main ڈیوز کے بعد پانچ ڈیوز create کریں گے open with code کرتے ہیں اور یہاں پہ فوٹر میں آکے ایک میں main footer نام کی کلاس بنا لیتا ہوں main footer اور اس میں جو کلاس ہوگی وہ ہوگی فوٹر نام کی طلب ایک ہم نے main کلاس بنا لی ہے یہاں پہ اور اس میں ایک فوٹر نام کی کلاس بھی بنا لی ہے ابھی ہم پہلے ایک list create کریں گے تو list کے لیے آپ ul tag یا ol tag جو بھی آپ use کرنا چاہیں use کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ul tag use کر رہا ہوں ul min unorder list ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور اس میں آئے گا li li میں سب سے پہلے ہم یہاں پہ یہ heading create کریں گے shop and learn تو اس کے لیے آپ نے li میں h6 کا یا h5 کا use کر لیں جو بھی بہتر ہوگا ہم دیکھ لیں گے ابھی size کے حساب سے output دیکھتے ہیں اس کا output آپ کے سامنے کچھ ایسا آ رہا ہے اور اب ہم مزید li's create کرتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا بھی text لکھا ہوا یہی use کر لوں لیکن اس پہ مجھے لگ رہا ہے کہ time کافی زیادہ لگ جائے گا ہم اس کے ایک ہی text کو copy paste کر لیتے ہیں store ہم نے اس footer والی div کو copy کرنا ہے یہ یاد رکھی گا main footer کو ہم نہیں کر رہے ہم footer والی class کو copy کر رہے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو آپ کریں ctrl c اور یہاں پہ آکے ctrl v کر دیں اور اس کی heading ہم change کر دیتے ہیں second heading آ رہی ہے account نام کی تو یہاں پہ اکاؤنٹ کو copy کرتا ہوں میں اور shop and learn کی جگہ پہ ہم اس کو paste کر دیتے ہیں اکاؤنٹ کو اور اس کے بعد ہم تیسرا ہی heading بنائیں گے ایپل سٹور والی تو اس کے لیے بھی ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس footer والی div کو ہی copy کرنا ہے ctrl c c ctrl v ہم ایک بار اس کو copy paste کر لیتے ہیں ہمیں پانچ divs چاہیئے ایک دو تین چار اور ایک ہمیں اور چاہیئے تو ایک دفع ہی ہمیں کو copy paste کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم content اپنا change کر لیتے ہیں اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایپل سٹور اور تیسری heading میں ہم ایپل سٹور کو لکھیں گے sorry اکاؤنٹ کے بعد یہاں پہ ہم لکھیں گے heading میں ایپل سٹور اس heading کو copy کر لیتے ہیں for business اس کو ہم لکھیں گے یہاں پہ اکاؤنٹ کی جگہ پہ ctrl v کیا میں نے اور last میں ایک heading ہے اس کو پہ میں نے copy کر لی ہے اور اس کو ہم last میں اس اکاؤنٹ کی جگہ پہ پلیس کر دیں output دیکھتے ہیں students تو آپ کے سامنے یہ پائنٹ ڈیوز آ رہی ہیں لگ لگ ایک ڈیو آپ کی یہاں تک ہے سیکنڈ ڈیو آپ کی یہ ہے اور پائنٹ ڈیوز ہم نے یہاں پہ بنا لی ہیں اب ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ اس ساری list کو ہم نے ایک row میں لے کے آنا ہے ہم نے display property بڑی تھی اپنے لیکچرز میں css کے footer میں اسی display property کا ہی use کر لی کہاں پہ use کرنا ہے اور کس class ساتھ کرنا ہے یہ آپ نے جوڑ سے دیکھنا ہے footer کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک main footer نام کی class میں آئی ہے اس کو میں کر لیتا ہوں copy copy کیا ہے میں نے اور یہاں پہ آکے css میں target کرتے ہیں main footer کو سب سے پہلے آپ نے اس کو class لگانی ہے display flex جیسے ہی flex اپلائی ہوگی تو آپ دیکھیں ہماری جو list vertical ہی آ رہی تھی وہ horizontal ہو گئی اب ہم نے ان کے درمیان میں space create کرنی ہے جیسا کہ ہمیں اس میں نظر آ رہی ہے تو اس کے لیے اب ہم display کی ہی property لگائیں گے جس کا نام ہے justify content space around use کریں گے آپ تو students یہ دیکھیں آپ کے سامنے space بھی create ہو گئی ہے اب اس کے بعد ہمارا next کام یہ ہے یہ جو dots یا bullets جو بھی آپ کہنا چاہیں اب ان کو ہم نے ختم کرنا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ footer class کو target کرنا ہے footer میں جو ul ہے اس کو ہم کر دیں گے list tile none جیسی none اپلائی ہوگا تو dots ختم ہو جائیں گے اس کے بعد ہمیں اس طرح سے margin چاہیے دیکھیں ایک item کے بعد margin آ رہا ہے تو اس میں margin کم آ رہا ہے تو margin لگانے کے لیے ہم یہاں پہ dot footer میں جو ul ہے ul میں جو li ہے اس میں ہم margin bottom اپلائی کر دیں گے کوئی بارہ پکسل اپلائی کر کے دیکھنے کتنا بنتا ہے تو یہ دیکھیں جی ہمیں اتنا ہی space چاہیے تھا ان کے درمیان میں بارہ پکسل اب دیکھیں اس کے درمیان میں بھی کچھ heading دا رہی ہیں جیسے کہ یہ for education آ رہا ہے اور انٹرٹینمنٹ آ رہا ہے اس انٹرٹینمنٹ کو لگانے کے لیے ہم یوں کریں گے اپنی second div میں یہ ہماری first div ہے اور یہ second div اس کی ایک جگہ پہ یہاں پہ آکے ہم h5 کا use کر لیتے ہیں heading اور اس میں paste کر دیتے ہیں انٹرٹینمنٹ کو output دیکھتے ہیں تو students یہ آپ کے سامنے heading نظر آ رہی ہے اسی طرح اور دیکھ لیتے ہیں کام پہ آ رہا ہے اب for business والے section میں for education آ رہا ہے تو اس میں بھی ہم ایک heading اپلائی کر لیتے ہیں for business اس میں ہم use کریں گے h5 اور اس میں paste کر دیں گے for education یہاں پہ for education heading کی صورت میں آ گیا اور اس کے بعد یہ for healthcare لکھا ہوا ہے اس کو بھی آپ اس طرح سے heading میں لے سکتے ہیں اور اس کی جگہ میں یہاں پہ بنا لیتا ہوں h5 یہاں پہ paste کر دیتا ہوں text کو heading آپ کے سامنے آ گئی ہے تو اس طرح سے آپ جو list کے اندر موجود heading اس طرح سے آپ heading کو بنا سکتے ہیں یہ ready ہو چکا ہے لیکن ہم اس کو اور خوبصورت کریں گے اب یہاں پہ apple wallet لکھا ہوگا تو ہمیں تھوڑے سے list اور increase کرنے پڑے گی first والی جو ہے یہ والی ہے تو اس کو میں کرتا ہوں copy paste کچھ اور اور یہاں پہ میں use کر دیتا ہوں heading 5 مطلب h5 اس میں paste کر دیتا ہوں apple wallet تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ آ رہا ہے output اس کا اور اس کے بعد for government ڈیک heading اس کو بھی ہم بنا لیتے ہیں second last ڈیگ میں یہ ملے گئی آپ کو تو یہ last ہو گئی اور second last میں ہمیں li کچھ اور increase کرنے پڑیں گے اور یہاں پہ آکے h5 کا use کرتے ہیں اور یہاں پہ for government heading کو add کر دیتے ہیں تو یہ add ہو گیا جی اور اس کے بعد آپ یہاں پہ یہ about apple چلیں ایک ریک یہ اس کو بھی ہم apply کر لیتے ہیں last والے میں اس میں بھی li جو ہیں تھوڑے سے increase کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آکے heading 5 کا use کرتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے اس طرح سے heading آگئی ہے اب list میں یہاں پہ item تھوڑی کم ہیں ادھر زیادہ ہیں اور ادھر اس سے بھی کام ہیں تو ہم بھی اسی طرح بنا لیتے ہیں اب اس کی item کی تضاہ تھوڑے سے بڑھا لیتے ہیں second والے کی یہ ہے ہمارا first section اور یہ ہے second تو اس میں li ڈو تین increase کر لیتے ہیں یہ increase ہو گئے ہیں اور یہاں پہ آکے li ڈ نہیں ہیں اور باقی یہ ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے height apply کی ہے height کو میں ختم کرنوں گا تو اب وہ time آگیا جب ہم اس height کو کومنٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ تو یہ دیکھیں background color آپ پورا آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں تک اس کے بعد students ہم نے یہ والا section create کرنا ہے یہ جو ایک line لکھی ہوئی ہے تو اس کے لیے ہم یوں کریں گے کہ اس main div کے بعد جو آپ کی main footer کے div ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ ہم ایک class منع لیتے ہیں جس کا نام footer line لکھ لیتے ہیں آپ کچھ بھی نام رکھ لیں کلاس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے footer line میں ہم نے اس text کو ایڈ کر دیا تو اس کو آپ کریں copy اور یہاں پہ آپ ایک paragraph ایڈ کریں اور اس میں paste کر دیں اب اس میں دو جگہ پہ لنک لگا ہوا ایک یہ ہے اور ایک یہ لنک لگا ہوا اس کو ہم ایک لنک میں رکھ لیتے ہیں لنک سے مراد ہے یہاں پہ anchor لکھ دیں اور یہاں پہ اس کو paste کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آ رہا ہے store بھی اس میں شامل ہے تو store بھی ہم اس میں add کر دیتے ہیں اس closing tag کو اٹھاتا ہوں اور یہاں پہ پہ پیش کر دیتا ہوں اور اس کے بعد other retailers اب یہاں پہ بھی ہم anchor کا use کریں گے میں نے a tag لکھا اور اس کا جو closing tag ہے وہ آئے گا other retailers کے بعد یہاں میں نے اس کو close کر دیا اوٹ پوٹ دیکھتے ہیں اوٹ پوٹ دیکھتے ہیں ہمارے پاس اس طرح سے اوٹ پوٹ آ رہا ہے اب ہمیں design کے مطابق یہ بالکل اس کے accurate equal چاہیے تو اب ہم اس کو accurate بھی کریں گے اور اس کے بعد ہمیں ایک line چاہیے تو ہم line بھی create کریں گے تو line کے لئے میں پی کے بعد یہاں پہ enter کرتا ہوں اور hr ڈیوز کرتا ہوں جس سے horizontal row create ہوتی ہیں تو یہاں پہ آپ پہ سامنے line create ہو گئی ہے اب ہم اس کو چھوٹا بھی کریں گے line کو چھوٹا کرنے کے لئے ہم پہلے اس footer line والی class کو target کریں گے اور css کریں گے پہلے میں لکھتا ہوں جی dot footer line اس میں جو hr tag ہے اس کی width ہم کر دیتے ہیں for example 80% percentage میں اگر آپ use کریں گے آپ easily اس کو manage کر سکیں گے width کو تو یہ دیکھیں شوینٹس یہاں پہ 80% جو width تھی وہ apply ہو گئی ہے اب 80 کم ہے تو ہم اس کو 90 کر کے دیکھتے ہیں تو 90 بلکل ٹھیک ہے لیکن 90 بھی زیادہ لگ رہی ہے تو آپ اس کو 85 ہی کر لیں تو 85 صحیح رہ گئی ہے دیکھیں بلکل اس کے equal آگئی اب ہمیں یہ والا جو tags ہے paragraph والا یہ بلکل اس کے equal چاہیے ہم یہاں پہ آکے footer line میں جو p tag ہے اس کو margin left apply کرتے ہیں کوئی 100 pixels دیکھتے ہیں کہاں پہ point ہے یہاں پہ آگیا ہے تو 100 pixels ون ٹونٹی کر لیتے ہیں تو اب ون ٹونٹی زیادہ ہو گیا تو ون ففٹین apply کر کے دیکھتے ہیں sorry ون ففٹین اور زیرو ختم کر دیں تو ون ففٹین پہ بلکل ایک اپریٹ آگیا ہے اس کے بعد design کو ہم دیکھتے ہیں design کے بعد ہم نے اب یہ والا section create کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے ہم نے یہاں پہ ایک نئی ڈیو کریٹ کرنی ہے اس ڈیو کے بعد جو فٹر لائن والے ڈیو بنائی ہے اس کے بعد فٹر کے اندر ہی ہم نے ایک نئی ڈیو کریٹ کرنی ہے جس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں فٹر نیو رکھ لیں آپ کچھ بھی نام رکھ لیں میں فٹر نیو رکھ رہا ہوں اب اس میں بھی ہم نے جیسے نیوگیشن بار کریٹ کیا تھا اسی طرح ہی ہم نے اس کو کریٹ کرنا ہے آپ دیکھیں یہ بلکل نیوگیشن بار کی طرح ہی کریٹ ہوا ہو جیسے کہ اوپر ہم نے ٹاپ پہ نیوگیشن بار بنائی تھی تو اسی طرح ہم اس کو بھی کریٹ کریں گے تو اس کی کلاس کا نام میں رکھ لیتا ہوں فار اگزیمپل فٹر ٹیکس نام رکھ لیتے ہیں اس کا یہ فٹر مینیو صحیح رہے گا فٹر مینیو یہ صحیح رہے گا اب اس میں بھی ہم یو ایل کا یوز کریں گے اور یو ایل میں الائی یوز کریں گے سب سے پہلے الائی میں کیا ہے سب سے پہلے الائی میں ہم یہ کوپی رائٹ والے سیکشن کو ایٹ کریں گے کنٹرول سی اور کنٹرول بھی سیکنڈ الائی بنائیں گے سیکنڈ الائی میں ہم پرائیویسی اینڈ پولیسی لکھیں گے کنٹرول سی کی ہے میں نے اور یہاں پہ پیسٹ دوبارہ کوپی پیسٹ اور یہاں پہ آ جائے گا ٹرم آف یوز ہو بھائی کپی ہو جاؤ تو اس کی جگہ پہ اب ہم اس کو پلیس کر دیں گے اگین اس کو کوپی پیسٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہے گا سیل اینڈ ڈی فارٹس تو اس کی جگہ پہ ہم سیل اینڈ ڈی فارٹس کو ایڈ کرتے ہیں دوبارہ کوپی پیسٹ کرتے ہیں الائی کو اور اس کے بعد آئے گا لیگل لیگل کو کوپی کرتے ہیں اور اس کی جگہ پہ ہم لیگل کو ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آئے گا سائٹ میپ سائٹ میپ کو کوپی کریں آپ اور اس کو آپ کر لیں الائی کو کوپی پیسٹ اور اس کی جگہ پہ سائٹ میپ لکھتے ہیں آپ اور اس کے بعد یہاں پہ ہمیں چاہیے یونائٹی سٹیٹس یہ پھوڑا سیلیکٹ ہو رہا ہے تو میں اس کو مینویل لکھ لیتا ہوں یہاں پہ ہم ایڈ کرتے ہیں یونائٹیڈ سٹیٹ اس کا اوٹپوٹ سروینٹس ہمارے پاس کچھ ایسا ہو رہا ہے اب ہم اس کو مینج کریں گے تو اس کے لیے پہلے ہم اس میں ٹارگٹ کریں گے فوٹر مینیو کو یہاں پہ لکھیں گے ڈاٹ فوٹر مینیو اس میں جو یو ایل ہے سب سے پہلے اس کو لسٹ ٹائل نن کریں گے جس سے وہ جو ڈاٹس آ رہے ہیں یا بلٹس آ رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ایک لائن میں لے کے آنا ہے تو اگین فوٹر لائن کو سوری فوٹر مینیو کو ٹارگٹ کریں گے اس میں جو یو ایل ہے اس کو آپ کریں گے ڈسپلی ان لائن جیسے ان لائن اپلائی ہوگا تو یہ ایک لائن میں کونٹینٹ آ جائے گا اب اس کے بعد ہم نے اس کو اس کے ایکول لے کے آنا نیچے فوٹر مینیو کلاس کو ٹارگٹ کریں گے یہاں پہ سوری فوٹر مینیو اس کو بھی مارجن لیفٹ لگائیں آپ کو ہی ون ون فائیو پکسر دیکھتے ہیں کہاں پہ آتا ہے تو یہ کچھ زیادہ ادھر چلا گیا تو ہمیں تھوڑا کم مارجن اپلائی کرنا پڑے گا ون ہنڈر اپلائی کر کے دیکھتے ہیں ون ہنڈر بھی زیادہ ہے تو یہ سیونٹی پکسل کتنا رہے گا سیونٹی پکسل بلکل ایکوریٹ ہے یہاں پہ اس کے بلکل نیچے آ گیا تو اب ہمیں اس کے درمیان میں چاہیے سپیس تو سپیس لگانے کے لیے ہم اس لائی میں لکھیں گے پیڈنگ لیفٹ یا مارجن لیفٹ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس کو میں کر دیتا ہوں تھرٹی پکسل تو سپیس یہ دیکھیں آپ کے سامنے پیڈنگ لیفٹ لگانے سے پیڈنگ اپلائی ہو گئی ہے اور یہ کچھ زیادہ ادھر سے لگے کیونکہ پیڈنگ اپلائی ہوئی ہے تو ہم یوں کریں گے کہ یہ جو مارجن لیفٹ اپلائی کیا تھا اس کو تھوڑا کم کر لیتے ہیں فیفٹی فیفٹی زیادہ ہے تھرٹی کر کے دیکھتے ہیں تھرٹی کم ہو گیا تو فورٹی صحیح رہے گا تو فورٹی بلکل اس کے ایکوریٹ اپل کا فوٹر ہم نے ریڈی کر لیا ہے صرف اس میں ہم نے ٹیکس سیم نہیں ایڈ کیا آپ اس کو سیم ایڈ کر سکتے ہیں اور میں نے صرف آپ کو ڈیزائن بنانا سکھانا تھا کہ آپ فوٹر کس طرح سے کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اس طرح سے آپ کوئی بھی فوٹر بنا سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں لگی تو برائے کرم آپ ویڈیو کو بیک جا کے دیکھ لیں ایک دفعہ کیونکہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں جتنی بار بھی سمجھنا ہے تو آپ ویڈیو ریپیٹ کر کے دیکھتے رہیں پیچھے ریورس کر کے دیکھتے رہیں دو بار آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی سٹوئنٹس آج ہمارا سی ایس ایس کا لاس ٹوپیک ہے فیل حال کے لیے ایسا نہیں ہے کہ سی ایس ایس ختم ہو گئی ہے اور میں نے اپنا کورس ختم کر دیا کورس میں نے ختم نہیں کیا میں نے آپ کو سی ایس 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 اتنی سکھا دیا ہے کہ آپ دنیا جہاں کی کوئی بھی ویب سائٹ آپ کریئٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرا کورس فالو کیا اور سی ایس ایس کا اور ایش ٹی ایمل کا اب ہم اپنے نیکٹ لیکچر سے بوش ٹرائپ فریم ورک کا آغاز کریں گے ہم دیکھیں گے بوش ٹرائپ کیا ہوتا ہے بوش ٹرائپ کو یوز کیوں کرنا ہوتا ہے ایش ٹی ایمل اور سی ایس ایس کے جو پروجیکٹس ہیں وہ میں نے دو اپلوڈ کیا ہوا ہیں ایک میں میں نے ایپل کلون بنایا تھا اور ایک ہوم پیج کریئٹ کیا تھا وہ اگر آپ نے نہیں دیکھے تو میں اوپر آئی بٹن میں ان کا لنک دے دوں گا تو آپ اس پر کلک کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جتنی ایش ٹی ایمل اور سی ایس ایس پڑھی ہے وہ ایکچول میں پروپٹیز یوز کیسے ہوتی ہیں تو آپ کو کافی ہلپ ملے گی اگر آپ ان پروجیکٹس کو فالو کریں گے